سوات میں ریاستی دور کی شاہی گاڑی کو تاریخی ورثے کے طور پر محفوظ بنانے کے منصوبے پر کام شروع کیا گیا اس گاڑی کی تاریخ اور بحالی کے حوالے سے بتا رہے ہیں شیرین زادہ سلک پر رینگ تھی یہ گاڑی چلتی پرتی تاریخ ہے اسے عام گاڑی جاننے کی غلطی نہ کیجئے گا یہ والسوات کی دور کی خاص نشانی ہے ریاستی دور میں تو اس کی شان و شوقت دیکھنے والی تھی اس کی سواریاں بھی کوئی عام نہیں بلکہ شاہی دربار کے خواتین ہوتی تھی لیکن حکمرانوں کے بحسی کی وجہ سے اب یہ تاریخی گاڑی بولی بسری بات بن گئی اصل میں یہ کسی اور کے لئے اتنی اہمیت نہیں رکھتا ہوگا پر ہمارے خاندان کے لئے سوات کے لوگوں کے لئے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے یہ ایک تاریخی ورثہ ہے بزرگ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کا پریم والسوات نے اس وقت امریکہ سے منگوایا جس پر مقامی کاریگروں نے موسم کے مطابق باڑی لگائی گاڑی کا ڈانچہ بہتر حالت میں ہے یہ کچھ عرصہ جو ہے نا دلوار کی ڈیوٹی میں بھی استعمال ہوا ہے جب نیا نیا بنایا لیکن بعد میں مطلب ہے یہ ان کو دے دیا سکول کو دے دیا سوات کے شاہی دور حکومت میں اس گاڑی کو بعد میں لڑکیوں کی تعلیم کے پروخ کے لئے بھی استعمال کیا جاتا تھا یہ بسوال سوات کے دور حکومت میں ٹرانسپورٹ کا شاندار نمونہ تھی جسی مکمل طور پر ختم ہونے سے بچانے اور تاریخی ورثے کی حیثیت سے محفوظ بنانے کے لئے شاہی خاندان نے اپنے مدد آپ کے تحت کام شروع کر دیا ہے شیرین زادہ ایکسپریکس نیوز سوات مولیٹن میں خبروں کا سلسلہ جاری ہے یہاں پر